اسلام علیکم اسلام آباد نیوز میں خوش آمدید آج کا میلہ جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ نے لوٹ لیا ہے منرو کی بیٹنگ دیکھیں افتخار کی بیٹنگ دیکھیں زبردست قسم کی بیٹنگ کی انہوں نے اور کسی بھی موقع پہ ایسا نہیں لگا کہ کراچی جو ہے وہ میچ میں ان ہوا ہو جب سے افتخار نے بیٹنگ شروع کی ایسا ہوا کیوں ایکسیکیوشن کے معاملات تھے بالرز کے ساتھ جو کراچی کنگز کے ہیں آمیر کو دیکھیں ایکسپیرینس بولر ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیو کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اٹس پارٹ آف دا گیم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دیو ہوگا تو اسی طریقے سے آپ نے ایکسیکیوشن کرنی ہے آپ نے بولرز کیسے استعمال کرنے ہیں کس طرح کی فیلڈ سیٹ کرنی ہے جب آپ کیجز چوٹتے ہیں اس قسم کی کرنچ میچز میں تو آپ یہ تفقیل نہیں کر سکتے کہ آپ میچز جیت پائیں گے کیونکہ دوسری طرف جب منرو جیسے پلیئرز ہوں ٹی ٹوینٹی کے سپیشلسٹ ہیں وہ اور جس طرح کی افتخار کی فارم لگی ہوئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے کیجز ڈراب کریں اور پھر آپ میچ جیت سکیں تاہم کراچی نے پہلے سٹارٹ میں زبردست قسم کی بیٹنگ کی بابر آزم نے جس قسم کے سٹروک سکیلے چکے لگائے وہ قابل دیت تھا میں نے بہت انجائی کیا بابر آزم کی بیٹنگ کو ویسی بھی ان کو دیکھنا جو ہے وہ ایک قسم کی ٹریٹ ہوتی ہے کس قسم کے وہ سٹروک میکر ہیں میں تو سوچا تھا کہ دو سو کراس کر جائیں گے لیکن نہ ہو سکا سکور یہ بھی کم نہیں تھا لیکن کیجز ڈراب ہونے کی وجہ سے میرے نزدیک یہ معاملہ بگڑ چکا ہے تاہم داد دینی پڑی گی اسلامباد یونائٹیڈ کی ٹیم کو کہ وہ گبرائن نے ایک لمبے سکور کے ایک بڑے سکور کے سامنے وہ گبرائن نہیں انہوں نے کل کے بیٹنگ کی اور جس قسم کے سٹروک سٹروکس لگا رہے تھے منڈرو اور افتخار آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ گراؤنڈ میں کوئی فیلڈر نہیں ہے لیکن باولنگ جو کل ہوئی ہے کراچی کے اگر آپ ایک سو اکانوے کو نہیں کر سکتے ایک سو اکانوے سکور آپ کا ہوا ہوا ہے اور اس کو آپ نہیں بچا سکتے تو یہ بہت مسئلہ ہے آپ کے لئے افتخاب آمیر کے ہوتے ہوئے وسیم اکرم ان کے پاس ہیں کراچی کنگز کے ساتھ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے کراچی کنگز کے لئے کیونکہ جب وسیم اکرم آپ کے ساتھ ہوں اور وہ آپ کی بولنگ کو دیکھ رہے ہوں تو ایک سو اکانوے کا جو ٹوٹل ہے اس کو چیز نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ محفوظ ایک ٹوٹل سمجھا جا سکتا ہے جب آپ کے ساتھ وسیم اکرم ہو اور آمیر جیسے بولرز ہوں آپ کے پاس اور وسیم اکرم آپ کو آپ کے بولرز جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں تاہم اسلام آباد یونائیٹیڈ کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے زبردست قسم کی چیز کی ہے اور پی ایس ایل میں جو ہے وہ جان پڑ گئی ہے پی ایس ایل کا مزہ جو ہے وہ دبالہ ہو گیا ہے اور بہت ہی کانٹے کے میچز جو ہیں ابھی وہ شروع ہو گئے ہیں لیکن کچھ لوگ سوشال بیڈیا پر ابھی پوسٹ وغیرہ کر رہے ہیں ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں کہ افتخار احمد کو ابھی ٹیم میں ہونا چاہیے بھائی ایسے نہیں ہو سکتا ایک یا دو میچز سے آپ کسی کو ٹیم میں ان یا اوٹ نہیں کر سکتے آصف علی اور افتخار احمد کو بہت ٹائم ہم دے چکے ہیں جب تک وہ اپنی جو بیٹنگ ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں لاتے تو کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ ٹیم میں مستقل طور پر نہیں رہ سکتا تو یہ بحث اب ختم ہو جی چاہیے کہ کوئی ایک بندہ ایک میچ میں سکور کر دے یا آپ کو میچ جتا دے تو آپ کو اس کو واپس ٹیم میں لانے کی باتیں شروع کر دیں ایسا نہیں چلتا اگلے میچ کیلئے اجازت دوبارہ ملتے ہیں